لوگ بیٹھے ہوئے تھے مجلس سجی ہوئی تھی حجومِ عاشقان تھا کیف و سرور کی چھم چھم برکھا بھرس رہی تھی انوار و تجلیات اتر رہے تھے اور کیسی خوش نصیب مجلس تھی جس میں حضور خود تشریف لے آئے تو آقا کریم نے اشارت فرمایا فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے کیوں بیٹھے ہو مقصدِ جلوس کیا ہے یہ جلسہ کا ہے کا ہے کیوں بیٹھے ہو انہوں نے کہا آپ کی صورت میں ہمیں حادی دیا رہنما دیا آپ کی صورت میں اپنی کرم نوازیوں کا چھم چھمی ہمارے اوپر نازل کیا تو ہم اس پر اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کی مجلس سے جائے بیٹھیں یہ صدیوں قبل کی کہانی ہے یہ مسجدِ نبوی کا سہن ہے یہ شہرِ مدینہ ہے یہ دورِ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ چودہ صدیوں گزرنے کے بعد کوئی گھڑی ہوئی اور کوئی اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ یہ وہ دور ہے جس دور میں ان کا فیضام تھا اور ان کے انوار کی مہک اور چمک سے زمانہ موتر اور روشن ہوتا تھا اب جب یہ بات حضور نے سنی تو آقا کریم نے ان سے جو سوال کیا وہ سنی ہے اس پر تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو تو انہوں نے کہا ہاں ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں فرمایا میں نے تم سے جو حلف لیا ہے قسم تم سے اٹھوائی ہے تو یہ کسی تحمت کی بنیاد پر نہیں تمہارے کول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق کی ہو بلکہ ماجرہ کچھ یہ تھا تم یہاں بیٹھے تھے میں حجرے میں تھا جبریل امین حاضر خدمت ہوئے فَأَخْبَرَنِ اَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يُبَاهِ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ انہوں نے مجھے کہا محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو آپ کے غلاموں کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے وہ عمل کون سا تھا جس پہ رب رب ہو کے فرشتوں میں فخر کر رہا ہے رب رب ہو کے فرشتوں میں ناز کر رہا ہے وہ عمل یہ تھا کہ صحابہ مل بیٹھ کر کے اللہ کی حمد بول رہے تھے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے اللہ کا شکر بجال آ رہے تھے کس بات پر کہ اس نے ہدایت اسلام عطا کی اور محمد عربی کی شکل میں حادی اور رہنمہ عطا کیا اس پر وہ اللہ کا شکران آدھا کر رہے تھے تو اس پر جبریل امین نے آ کر کے حضور علیہ السلام کو بشارت دی اور اللہ کا پیغام سنایا کہ محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو حجرہ یا نور سے باہر تو قدم رکھو آپ کے صحابہ مسجد کے سہن میں بیٹھ کر کے اللہ کی اس نعمت کا جو آپ کی شکل میں انہیں عطا کی گئی شکران آدھا کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ کی رحمتوں سے کوئی بائید نہیں کہ آج کی مجلس قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیاں بیٹھ گئیں یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ آدھا کر رہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندوں کی مغفرت فرما دی اور میرا اور آپ کا کام بن جائے میری اور آپ کی جستجو کامیاب ہو جائے میرا اور آپ کا بیٹھنا بامقصر ہو جائے ہمارے آنے کا مدعہ پورا ہو جائے ہم جو چراغان کر کے ماحول میں ایک خوبصورتی پیدا کر کے ایک ظاہری جمال پیدا کر کے ہم حقیقی جمال کی تلاش میں نکلے ہیں اس ظاہری روشنی کے اندر ہم باطن کی روشنی کو تلاش کرنے نکلے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل اس نور سے مالا مال ہو جائیں باقی جہاں تک حضور کی مدہ ستائش کی کہانی ہے حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف کی بات ہے تو یہ ایک رات کیا بارہ حلقات نور کیا ساری زندگی بھی گزار دیں حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو اس لیے کہ ہمیں زندگی کا سارا شعور اور باطن کے سارے اجالے حضور کی دہلیز سے نصیب ہوئے تو یہ تو ساری زندگی بھی ہم تشکر میں بسر کر دیں تو حق ادا نہیں ہو پاتا اور ہم ہماری روحیں ہمارے قلوب ہماری زبانیں ہمارا طرز زندگی ہمارا انداز معاشرت ہمارے رویے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں جو حضور کی شکل میں اللہ نے ہمیں اطا کیا دیکھو یار کوئی معمولی سی نعمت مجسر آ جائے تو بندہ اس پر شکرانہ ادا کرتے نہیں تھکتا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں انسان کے اس رویے اور اس مزاج کو بیان کیا وَإِنَّا اِذَا عَذَقْنَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَتًا فَارِحَ بِحَا یہ انسان کی فطرت بیان کی گئی کہ جب ہماری جانب سے اس کو کوئی رحمت ملتی ہے تو فارِحَ بِحَا تو وہ فرحت کا اظہار کرتا ہے یہ انسانی طبع ہے یہ انسانی فطرت ہے وَرَگَرْ رَحْمَتُ لِلْعَالَمِينَ نَصِیبُ ہو جائیں تو پھر کتنی مسررت ہوگی تو یہ اللہ جللہ شانہو کی طرف سے انعیت ہے جو اہلِ ایمان کا مقسوم ہوتا ہے اور اللہ ان کو عطا فرماتا ہے